سلام علیکم و ملکم بیک ٹو میر چینل امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے اور ٹک ٹاپ مزیمی ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور سپر ایکسائٹل پی ہوں کیونکہ میں لیکی آئی ہوں چکن کون سوپ کی رسپی اور چکن سوپ بنانے کے لیے چکن کون سوپ بنانے کے لیے جو انگریڈنٹس ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کلو چکن اور وہ لیا ہے بان کے ساتھ ہڈی کے ساتھ میں نے ایک ہارٹن چاور سوپ بنایا تھا اور وہ میں نے بانلیس سکر کے ساتھ بنایا تھا یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں دو عدد اندیں ایک چھوٹی پیالی میں نے لیے کونس کی فریش کونس ہیں یہ ایک چایکا چمچ میں یوز کروں گی نمک ایک چایکا چمچ موٹی کھوٹی ہوئی کالی میچ کچھ میرے پاس ہاری پیاس کیٹنڈیاں ہیں یہاں پہ ریڈ چیلی ہے وینیگر ہے اور سویا سوس ہے اور یہاں پہ کون فلیکس جائے گا تین کھانے کے چمچ بسم اللہ کرتی چکن کی یخنی منانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں پریشر کوکر کیونکہ مجھے ہے جلدی اور آپ لوگ بھی جلدی میں ہوں تو آپ پریشر کوکر میں اس کی یخنی تیار کر سکتے ہیں اور آدھا کلو چکن میں نے ایڈ کر دیا اور ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادھرک کا اور دو جوے لسن کے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اور ایک چائے کا چمچ نمک جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگائیں گے پریشر اور پندرہ منٹ کے اندر زبردر سی جو اس کی سٹاک ہے اس کی یخنی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بس اللہ نمی کے بعد پندرہ منٹ کا فکس ٹائم ہم دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد اس کو چک کرتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور زبردر سا چکن میرا گر چکا ہے اس کو مہلا کر لوں گی اور یہ خنی تیار ہو چکی ہے اور یہ طے پر یہ بہت زبردست چکن گلا ہے اور اس کے اندر سے نکل آیا ہے اور میں اس درچوں کو meeلا کر لوں گی اور اس کو شرڈ کر لوں گی یہ تکھیے جی چکن میں نے شرڈ کر لیا اور ہڈیوں میں نے ویسٹ کر دیا ابھی چیزیں نماثی خرن دstation اور انٹوں کو توڑ لیا ہے اس کی زبگی میں نےلھا کر لی یہ موچہ اس نے کر نسپسہ نہیںiscoھا ядیکم ل 군س ہائی چھکن کو کھڑ کر رکھیا ہوا ہے اور اس کے علاوات شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ جو سوپ تھا اس کو میں نے چھان لیا اچھے سے اور چھاننے کے بعد گرم ہے تو مجھے اسے مزید پکانے کی ضروری میں چھکن اٹ کروں گی پکاوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جال دوں گی کونس اور یہ بوائنڈ ہیں کونس اور یہ فریش کونس ہیں جو کہ میں نے کھٹ پہ لے کے بوائن کیے تو بہت زبازنس فلیور دیتے ہیں سویٹ کونس کا اپنا مزا ہے جو آپ مارکٹ سے لیتے ہیں لیکن جو فریش ہوتے ہیں وہ آپ نے اس خود سے اپنے ہاتھ سے بوائن کی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے پرشنس کا اپنے فلیور ہوتے ہیں یہاں میں نے ہری پیاج کی جنیئر جو میں نے آدھی رکھ لیا ہے یہاں میں نے اپنے فلیور کیلئے ان کو ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے لابے اور کوئی بیجز میں اس کے اندر یوز نہیں کروں گی 5-6 منٹ کیلئے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ چکن اور جو کون ہے پھوڑے سے ٹینڈر ہو جائے چکن تو اوری میرا سوپ ہو چکا تھا لیکن کون تھوڑے سے ٹینڈر ہو جائے یہاں میں نے تین کھانے کے چمچ لیا ہے کون فلور اور تھوڑے سے پانی کے اندر میں اس کو مکس کر لوں گی اور کون فلور کا ڈالنے کا وہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے میرے تین کھانے کے چمچ بٹا دیا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کنسی ٹینسی چاہیے ہوتی ہے تو آپ اسی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو انڈے جو تھے ان کی دیکھیں گے ایک بائٹ اس کو میں نے لگ کر لیا ہے اس کو میں بیٹ کر کے رکھ لوں گی اچھی طرح ہینڈ بیٹر کے ساتھ 5 سے 6 مینٹ موچ چکے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا سالٹ اوہر ایٹ کریں ہاف میں نے ڈالیا تھا جب میں یہ کھانی تھیار کر رہی تھی تک اور ہاف میں اس ٹیج پہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور زبر درسہ یہ جو اس کے اندر کون ڈالے تھے وہ بھی سافٹ ہو چکے ہیں ٹینڈر ہو گئی تو اب میں اس کے اندر کون ڈال کروں کی جو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے تو جب بھی میں کون ڈال کرتی ہوں کچی بھی چیز کے اندر تو میں ہاتھ کو روک کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں جتنی تکنس چاہیے اس میں اس کو سٹاپ کر دیتی کچھ لوگ بہت زیادہ تھک پسند کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ تھک پسند نہیں ہے تو میں کو تھوڑا کم بھی یوز کر دی کون ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ میری مطلوبہ تھکنس مجھے مل جائے اور کچھا پند نہ رہے ایک منٹ ہو گیا ہے جی اب میں اس کے انڈا شامل کروں گی انڈے کو میں نے پھیٹ کے رکھ لیا تھا اور یہ یاد رہے کہ انڈا جو ہے اس کی زردی میں نے الگ کر لیے صرف ایک وائٹ ہے انڈے کی سفیدی ہے اس کو بھی جب آپ نے ڈالنا ہے تو چمچ کو ساتھ ساتھ ہلانا ہے تاکہ اس کی موٹی چانکس نہ بنیں اور جب ہم انڈا شامل کریں گے تو تو بھی اس کے پک ڈالنے کے بعد کمس کم دو منٹ کے لیے اس کو گپ کر لیں دو منٹ کے لیے میں اس کو پکا رہی ہوں اور یہاں پہ یاد رہے کہ میں نے کالی مرچی جو بتائی تھی ابھی شامل نہیں کی میں اس کو جب یہ کمپلیٹ ڈن ہو جائے گا تو میں فلیم آف کر کے ایڈ کروں گی فلیم میں نے آف کر دیا چلی اس کو اتار لیا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالی مرچی کا استعمال میں کروں گی جب سر کرنا ہوتا ہے تو اس وقت چکن کال سوپ کے اندر بلیک چلی کا استعمال ہوتا ہے اس کی بہت ہے کہ اگر ہم بگاتے وقت اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ پہ کالی کی ایڈ میں چلا جاتا ہے تو چکن کال سوپ ہمیشہ ہائی ٹھوپ کریں اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس کو سرپ کرنے لگیں تو اس کو اس کے اندر کالی مرچی ایڈ کریں ہمیں اس کو ڈیشنٹ کر لیتی ہیں ہمیں اس کو ڈیشنٹ کر لیتی ہیں مجھے تو اتنا ہی پسند ہے لیکن آپ اور تھوڑا کانٹلور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ٹکلیس چاہیے تو یہاں بھی ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ میں نے اس کے اندر چکن کیوب کا استعمال نہیں کیا ہاتن چاور سوپ میں نے بنایا تھا تو اس کے اندر میں نے چکن کیوب کا استعمال کیا تھا 10 سوپ یہاں پہ رڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اب باری ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا سرکہ لیتی ہیں اس کے اندر دو در کالی مچوں کو کاٹ کے اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے آون میں رکھتی ہیں تو یہ جو میری چلیز ہیں رڈی ہو جاتی ہیں اور ایک کھانی کا چمچ میں یہاں پہ میں نے لیا ہے ریڈ چلی کا اور اس کے اندر میں نے سرکہ اڈ کیا اس کو مکس کریں گے تو یہ وہی ساوس سیرڈی ہو جائے گی جو چینیز سوپ ریسٹرن والے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور باقی کے اپنی ملزی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ سویا ساوس اور ویننگر جو اپنی فلیور کے مطابق ایڈ کریں سرکرتے وقت جس کو جتنا پسند ہے وہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہرے پیاس کے ساتھ گارنش کر لوں گی اور مجھے سوپ کے اندر ہری پیاس بہت پسند ہے زبردہ چکن کارن سوپ بریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو کھالک پھرٹ کے ساتھ سرکتے ہیں آپ اس کو چیز نان کے ساتھ سرکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کرکر کے ساتھ سرکتے ہیں میں سرک کروں گی اس کو کرکر کے ساتھ اور اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان